بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک اور مائی یوٹیوب چینل آسپ ٹیک پرو سو گز آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیلی وولٹ ایپ کو دوزار تیس میں آپ اپنے ارکیسی بھی انڈرائی ڈوائس میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے کیا کچھ فیوچر ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی رکویسٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں اب بینہ وقت یہ ہے کہ چلتے ہیں ٹریکی جنوب تو سب سے پہلے آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس اپلیکیشن کو آپ کس طرح سے رکوان سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے انڈرائی ڈوائس میں انسٹال کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے موبیل کی پلی سٹور پہ جانا ہوتا ہے اور یہاں پر سرچ بار پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہوگا گیلی وڈٹ یہاں پر گیلی وڈٹ آپ نے جسٹ ٹائپ کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گیلی وڈٹ ٹائپ کیا اس کے بعد آپ نے جسٹ گو پہ کلک کر دینا ہے گو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے فرسٹ وادی جو اپلیکیشن ہوگی اس پر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے انسٹال پہ آپ نے لگا دینا ہے انسٹال پہ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ڈاؤنڈ ہو کر آپ کی انڈر ایڈوائس میں اسٹال ہو جائے گی اگر اس کے ریویوز ریٹنگ کی بات کریں تو اس کے ریویوز بہت کمال کے ہیں اس کے ریٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور اس کی ڈاؤنڈنگ ٹیر میلین پلاس ہے یعنی کہ یہ بہت کمال کی اپلیکیشن ہے اگر اس اپلیکیشن کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کے بارے میں تمام کی تمام انفارمیشن دی گئی ہے وہاں سے آپ اس کو ایزیلی ریٹ کر سکتے ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسی کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر جسٹ ہم اس کو اوپن کریں گے تو آپ نے بھی اس کو جسٹ اوپن کرنا ہے اب یہاں پر میں ایک چیز کو فیلالکلی میں سٹاپ کر دوں گا تو شاہد یہ ہمیں ایک چیز کی پرمیشن نہ دے جو سکرین ریکارڈنگ کی ہوتی ہے وہ اس کی بیچ سے انیبل کرنی پڑے گی اب اس کا کیا سین ہوگا میں آپ کو آگے بتاؤں گا سو گائز جو اب اس کو فرس ٹائم اوپن کریں گے تو آپ سے یہ پاسپورٹ کا پوچھے گا آپ نے پاسپورٹ کنفرم کر لینا ہے پاسپورٹ کنفرم کرنے کے بعد یہاں پر جب پاسپورٹ کنفرم کریں گے تو آپ کو میل کا پوچھے گا آپ نے میل انٹر کر کے اس کو سکپ کر سکتے ہیں یا پھر ایڈ کرنا ایڈ کرنا لازمی ہوگا میل کو ٹھیک ہے تو ایڈ اس لیے کرنا ہوگا کیونکہ وہ بعض اوقات آپ کو اپنا جو پاسپورٹ کا وہ ریکاور کرنے کے کام آئے گا یا پھر کلاؤڈ سونی کا جو اپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں بیک اپ سیٹ کرنے کا یہی یہ مدد دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا بیک اپ بھی ریکاور کریں گے اگر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ سے یہاں سے بھی اور ریسائیکل بین سے بھی اب یہاں پر دے سکتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا اب میں نے اس ویڈیو کو سٹاپ اس لیے کیا تھا کیونکہ جو اس کی سکرین شارٹ کو وہ ڈریکٹلی الاؤن نہیں ہے یہ سیٹنگ پر جا کر آپ نے جس سکروڈ ڈاؤن کر کے یہاں پر الاؤن سکرین شارٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر آپ پکچر ویڈر کو آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پکچر ویڈر سکشن کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر پلاس والا ایکن پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلیٹ نیو فولڈر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیو آپ پکچر بغیرہ آئیڈ بھی کر سکتے ہیں لاؤنس پر آپ کو اپشن دیکھنے کو ملے گا فائز بغیرہ اور ویڈیوز بھی آپ یہاں پر آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا یہاں پر آپ نے پکچر والے فولڈر میں سے پکچر رکھنے ہوں گی تھی ہیں اور ویڈیوز والے فولڈر پہ ہی وولڈر رکھیں اور جو ڈاکومنٹس کے خلیائے سے آپ کو فولڈر دییں گے وہ الگ سے دیئے ہیں وہاں پر آپ اپنے ڈاکومنٹس ایڈ کر سکتے ہیں اگر ایک ہی جگہ پر آپ اپنے سارے ڈیٹو کو رکھیں گے تو آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے اب اس کے بعد دسکوری والے اپشن پر چلے جائیں تو یہاں پر بھی آپ کو کافی زیادہ فیچر دیکھنے کو ملے گی ایک پرائیویٹ بروزر ڈبلیکیٹ فائل اور وارٹس اپ ایمیجز اور ڈی ایس فائل منیجر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر نیچے جائیں تو آپ کو فیس بک وغیرہ اور یہ باقی بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں ویب سائیڈیز یا اپلیکیشنز وغیرہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اب می پر چلے جائیں تو یہاں پر آپ کو ویریفکیشن یعنی کہ کلاؤڈ کے لیے حساب سے بھی دکھائی گا اگر آپ اس کا بیک اپ بغیرہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر سیٹنگ والے سیکشن پر جائیں گے تو یہاں پر کلاؤڈ سونی کا بھی آپ کو اپشن دیکھنے کو مل جائے گا اگر انیبل کرنا ہے تو یہاں سے بھی انیبل کر سکتے ہیں ریسائیکل بین بھی آپ یہاں سے انیبل کر کے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور باقی یہ پریمیو ہے اس کو میں بلکل بھی یہ ریکممنٹ نہیں کروں گا کہ آپ نے اس کو بائی کرنا ہے اس کے نیچے آپ نے اس کو پاسپورٹ کو چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ انیبل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نے بائی کرنا ہوگا اور نیچے آپ کو رنڈر پاسپورٹ کیوورٹ کے لیے بھی آپ نے اس کو بائی کرنا ہو اور لیکن پر سیٹ کر سکتے ہیں سکرین آف ایکشن بھی آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اور فولڈرز کو بھی یہاں سے لاک لگایا جا سکتا ہے اب انسٹال پروٹیکشن کو اگر آپ انیبل کریں گے تو کوئی بھی آپ اس اپلیکشن کو ڈریکلی انسٹال نہیں کر پائے گا جب تک کہ اس کی سیٹنگ میں آ کر اس کو انسٹال نہ کرے اور انخائیڈ آل یعنی کہ اس کی جو چیزیں اب ایمیجز ہوں یا فوٹوز ہوں یا ڈوکومنٹس ان کو انخائیڈ بھی کر سکتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایمپورٹ کر یہاں پر ایکسپورٹ آپ لازمی یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں پر نیچے آپ کو ایس ڈی کارڈ کے حساب سے بھی بتایا گیا کہ اس کی بھی فائلنز کو آپ انخائیڈ کر سکتے ہیں یا پھر ڈوائس ٹوری سے ایس ڈی میں کارڈ میں ایڈ پنوات کر سکتے ہیں یا پھر ایڈ فائلنز ایس ڈی کارڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کا پرائیویٹ بروزر بھی دیا گیا ہے اور ڈیفارٹ اوپن ایپس کے حساب سے بھی یہاں پر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے لینگ ویج آپ چینج کر سکتے ہیں فائلنز ایٹی لوڈز اگر آپ سے چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں تو یہ دونوں اپشن آپ کو دیئے گئے ہیں یا تو فائلنز لاؤس فائلنز کو پھر کلک کریں گے یا پھر فائلنز ایٹی لاؤس نوڈز پھر آپ کلک کر سکتے ہیں بیک اپنی رسٹور کا بھی آپ کو اپشن دیا گیا آپ نے یہاں سے جس بھی چیز کو ایٹ کرنا ہے یہاں سے اس کا بیک آپ لازمی سیٹ کر لینا تاکہ بات کو آپ اس کو ایزیلی ریکاور کر پائیں ریسٹور کر کے اور یہاں سے اگر بیک میں چلا جاتا ہوں تو یہاں پر آپ کو ڈارک موڈ بھی آپ کو اپشن دیکھنے کو ملے گا آئیکن ڈسکوز یعنی کہ اس کو آپ چھپا بھی سکتے ہیں ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو تیم چینڈ کر سکتے ہیں بریکن اولارٹ کو نیبل کر سکتے ہیں فیک پاسپورٹ سٹ کر سکتے ہیں نیبل پرائیویٹ کیمرہ کو بھی آن کر سکتے ہیں مگریشن کے ساتھ سے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس کو یوز کرنا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اگر اس پارے سے کوئی بھی سا بھی کوئی سیکشن ہے کوئی سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر انسٹرگرام پر مجھے فالو کر کے آپ مجھ سے کہ اس کوئی سا بھی کوئی سیکشن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ڈیٹا ریکوور کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی سی بھی ٹائم آپ کوئی بھی ڈیٹا تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں اس کوئی سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل آسٹرگ پرو کو سبسکرائب کر دیں مجھے دے اجازت اسلام علیکم